اٹھا مقدمہ درج کرنے کا معاملہ عدالت نے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی عبدالحفیظ زنیجو اور دیگر کے خلاف محکمہ جاتی کا اروائی کی ہدایت کرتی ہے اور آئی جی سندھ بتائیں کہ سی ٹی ڈی افسران اور اہلکاروں کے خلاف کیا کا اروائی کی عدالت کے جانب سے یہ استفسار کیا گیا سی ٹی ڈی افسران اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ کیا درج کیا گیا آئی جی سندھ سے جواب طلب کر لیا گیا ہے عدالتوں نے شہریوں کی زمانت منظور کرتے ہوئے آئی جی سندھ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے عدالت نے کیس کی سامات چوبیس جنوری تک ملتوی کرتی ہے سندھ ہائی کورٹ میں شہریوں کو غیر قانونی حفظ بیجا میں رکھنے اور جھوٹا مقدمہ درج کرنے کا معاملہ عدالت نے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی عبدالحفیظ جنیجو اور دیگر کے خلاف محکمہ جاتی کا اروائی کی ہدایت کرتی ہے محسن اسماعیل لومائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی محسن عدد کے شہریوں کو غیر قانونی حفظ بیجا اور دیگر جھوٹے مقدمات میں رکھنے سے مطالق عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی عبدالحفیظ جنیجو اور دیگر کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی کی عدالت نے ایڈائیت کی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سینٹر جیل میں جو ہے کیجیوں کو رکھا جاتا ہے اور ریکارڈ موجود نہیں ہوتے اس سے مطالق بھی بڑے ہی سخت آرڈر جو ہے سینڈ آئی کورٹ کی جانے سے دیئے گئے آج جو ہے یہ ایڈائیت کیے کہ آئی جی سینڈ بتائیں کہ سی ٹی ٹی افتران وائل کاروں کے خلاف کیا کاروائی کی گئی اور اس سے مطالق جو ہے تفقیلات بھی پیش کی گئی ہے محسن اسمائل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کاراچی سے بہت شکریہ آپ کا